بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک سوال بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں خاص طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں یہ سوال بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ صدقہ فطر کن کن لوگوں کے اوپر واجب ہوتا ہے یعنی صدقہ فطر کون کون لوگ نکال سکتے ہیں اور کن کن لوگوں کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے اس کو بھی ہم اچھے سے سمجھ لیں ایک تو ہم یہ اصول سمجھ لیں کہ صدقہ فطر ان لوگوں کے اوپر واجب ہوتا ہے جن لوگوں کے اوپر زکاة واجب ہوتی ہے یعنی جو صاحب نصاب ہوتے ہیں اور صاحب نصاب اس کے لئے نصاب ہے کسی کی ملکیت کے اندر ساڑھے باون تولہ چاندی یا ساڑھے سات تولہ سونا یا اسی طریقے سے ساڑھے باون تولہ چاندی کی بقدر اس کے پاس ضرورت سے زائد رقم موجود ہو یا اسی طریقے سے ضرورت سے زائد اس کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی کی بقدر اس کے پاس تجارت کا سامان ہو یا اتنا مال ہو جو اس کی ضرورت سے زائد ہو اور سارے باون تول چاندی کی قیمت کو وہ سامان یا وہ تمام چیزیں پہنچ رہی ہو تو جس کی ملکیت میں اتنا مال ہو یا اتنی طرح کے الگ سے زمین جائدات ہو کہ جو سارے باون تول چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے اور وہ ضرورت سے زائد ہو ایسے شخص کے اوپر صدق فطر ادا کرنا واجب ہے اور ضروری ہے یہ اصول ہم یاد رکھیں دوسری چیز ماں باپ کی ملکیت کے اندر ماں باپ کی ملکیت کے اندر اگر سونا چاندی موجود ہو یا وہ صاحب نصاب ہیں ان کے پاس رقم موجود ہو یا ضرورت سے زائد تجارت کا سامان ہو تو ماں باپ کے اوپر بھی صدق فطر واجب ہے لیکن ماں باپ کے اوپر اپنی بالغ اولاد کا صدق فطر ادا کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے ماں باپ اگر صاحب نصاب ہیں اور اولاد بالغ ہیں تو بالغ اولاد کا صدق فطر ادا کرنا ماں باپ کے اوپر ضروری نہیں ہے اولاد اگر بالغ ہیں اور ان کی ملکیت میں اگر نصاب کے بقدر مال موجود ہے تو بالغ اولاد اپنا صدق فطر خود ادا کرے لیکن اگر ماں باپ ان کی اجازت سے یا خود اپنی طرف سے اپنی بالغ اولاد کا بھی صدق فطر نکال دے تو صدق فطر ادا ہو جائے گا باقی ماں باپ کے اوپر ادا کرنا بالغ اولاد کا ضروری نہیں ہے البتہ جو نبالغ اولاد ہوتی ہیں جو والدین کی کفالت کے اندر ہوتی ہے جو نبالغ اولاد ہیں جو ابھی بالغ نہیں ہوئی ہے تو ان کی ملکیت کے اندر اگر نصاب کا مال موجود ہے ان کی ملکیت کے اندر اگر مال موجود ہو تو پھر باپ کے اوپر ان کا صدق فطر نکالنا لازم ہے اور ضروری ہے پھر باپ ماں باپ ان کا صدق فطر ادا کرے گا اسی طریقے سے جو بالغ اولاد ہیں ان کا صدق فطر ماں باپ کے اوپر ضروری نہیں ہے ماں باپ اگر نکال دے ان کی اجازت سے تو ادا ہو جائے گا یہ ادا کرنا ان کا صدقہ فطر درست ہوگا صدقہ فطر کے تعلق سے یہ ذہن میں ہم رکھیں کہ کن کن لوگوں کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے جو ابھی بتایا گیا ہے اور جو لوگ ایسے ہیں جن کی ملکیت کے اندر مال موجود نہیں ہے جو صاحب نساب نہیں ہے ان کے اوپر صدقہ فطر ادا کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے صدقہ فطر بھی انہی لوگوں کو ادا کرنا ضروری ہے جن لوگوں کے اوپر زکاة واجب ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہوتے ہیں جو صاحب نصاب نہیں ہے ان کی طرف سے یا ان کا صدقیفت رضا کرنا یہ ضروری نہیں ہے البتہ اگر وہ نکال دیں تو ان کو اس کا ثباب ملے گا فقط واللہ خوالہ